سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کی ایکو بلکل مند کرتے جو بھی اپریٹ کر رہا ہے ایکو بلکل مند کر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین قال اللہ تعالیٰ وتبارک فی القرآن المچید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ الا اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم ہم دو سنا تعریف و توصیف اللہ جلہ مجدو الكریم کی ذات و برکات کے لئے رسول رحمت شفی معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نازمے اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذویل احتشام موزز و مکرم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیر سے منتظر بیٹھے ہوں گے اور میں بھی مسلسل سفر کرتے ہوئے آپ تک پہنچنے میں کامیاب ہوا تھوڑے وقت کے لئے چند باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا اس جذبے کے ساتھ کہ جو کہوں اللہ اس پر مجھے بھی توفیق عمل دے اور آپ سب کو توفیق عمل نصیب کریں یہ مجالس یہ جمع ہونا یہ جدو جہود محنت قدو کاوش اس لئے ہوتی ہے تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی سبر جائے آخرت کی زندگی بھی سبر جائے اور جب بھی ایسی مجالس میں بیٹھیں تو یہ نیت رکھا کریں کہ جو ہم سنیں اس کو سمجھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کیا کریں اللہ ہمارے لئے عمل کرنا آسان کر رہے مختصر زندگی ہے سانس کسی وقت بھی ٹوٹ جانے اور میں اور آپ آغوش موت میں جانے والے ہیں قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور پھر ہم پچھتائیں کاش کے زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارا ہوتا پھر پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا آج کا پچھتاوہ کل کی بہتری کی زمانت بن سکتا ہے لیکن کل کا پچھتاوہ سوائے حسرت بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہوگا اس لئے ہمیں آج اپنی زندگی کے شب و روز کا محاسبہ کرنا چاہیے وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبِ خوش انگام کا جل گیا جب کھیت برسہ میں تو پھر کس کام کا میں نے تو کتبِ تصوف میں پڑا ہے دیگر کتب میں پڑا ہے کہ قیامت کے دن نیکو کار بھی پچھتائیں گے بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے کیوں پچھتائیں گے لیکن نیکو کار کیوں پچھتائیں گے جب وہ اپنے اچھے آمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے جو چند لمحے ضائع کیے وہ بھی کیوں ضائع کیے وہ بھی اللہ کی یاد میں گزار دیئے ہوتے ہیں اس کے ذکر میں گزار دیئے ہوتے ہیں تو صاحب وہ میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی آج موقع ہے کل نہیں ہوگا تو اس وقت کو اس فرصت کی گھڑیوں کو ان لمحوں کو میں اور آپ غنیمت سمجھیں قبل اس سے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور پھر پچھتاوہ ہو آج اگر تھوڑا سا تدبر کر لیں اور وقت پر ہم اللہ کی حضور حاضر ہو جائیں تو کل کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے ایک مجذوب تھا فقیر تھا وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا کسی نے اس کو روک کے پوچھا کہ یہاں کیوں رو رہے ہو کھڑے ہو کے تو اس نے کہا کہ میرا پروگرام بنا تھا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں تو کہا پھر کیا ہوا کہا کہ وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتا ہے وہ کہتا ہے ان کو لے آ میری چوکھٹ پہ ایک آنسو سے پچھلے گناہ دھوڑا لوں گا خطائیں معاف کر دوں گا بلکہ میرا وعدہ رہا کہ ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ رحمت کا در کھولا ہے اس کی رحمت کی بارشیں اتر رہی ہیں وہ کہتا ہے آجو میری چوکھٹ پہ لیکن یہ ایسے کھوئے ہیں کہ میری باتیں نہیں سنتے مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے ان کی قسمت پہ رونا آ رہا ہے کہ ایسے موقع روز ملتے ہیں لیکن یہ میری بات ہی نہیں سنتے یہ مانتی نہیں ہے یہ میری سنتی نہیں ہے اس لئے میں رو رہا ہوں اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گجرا تو وہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا اس نے کہا بابا تو بازاروں میں بھی روتا ہے قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا مسئلہ ہے کہا آج بھی مسئلہ کل والا ہے کہا آج کیا ہوا کہا آج میرا پروگرام تھا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں تو کہا پھر آج کیا مسئلہ بنا کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا قبل اس سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے سورج مغرب سے تلو ہو جائے سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے آنکھیں تاڑے لگ جائیں زبان بند ہو جائیں ہاتھ اکڑ جائیں آزائے بدنیاں مدمحل ہو جائیں اس سے قبل ہم اپنے رب سے سچی توبہ کر کے اپنی آخرت کی طرف توجہ دیں میں نے جو قرآن مجید سے کلمات پڑے ہیں ان میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا یا ایوہ اللزین آمنت تقللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ والتنظر نفس ما قدمت لغت اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لئے آگے کیا بھیجائے حضور فرماتے ہیں جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجائے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے آگے کیا بھیجائے ہماری اصل قبائی وہ ہے جو ہم آگے بھیج چکے ہیں فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے مالی 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 فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا باقی اس کا نہیں باقی اس کے وارسوں کا ہے اور یا پھر وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا باقی تو بھی کفن بھی میلہ نہیں ہوگا کہ بانٹ لیں گے اللہ اکبر جن کے لیے گناہ کیے پاپ کیے وہ تو اپنے ہاتھ سے غسل دینے کو تیار نہیں ہوں گے وہ تو کمیز بھی پھاڑ کے اتاریں گے میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونہ بنیوں تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جاندی واری ڈرونہ بنیوں تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھیں نہیں تیرے کر دے وہ تو غسل دینے کے لیے تیار نہیں انہیں خوف آتا ہے قبرستان کے اوپر بھی کرائے کے بچے بٹھا دیئے وہ خود قرآن پڑھنے کی توفیق بھی نہیں رکھتے وہی عمل ایسا ہے جو ہم نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے اپنی آخرت کے لیے سوچنا کبھی دھوکے نہ بٹھ پڑھنا میرے پہ ناراض نہ ہونا میں سچی بات کرنے کا عادی ہوں پیر پہ پیر ناراض ہو جاتے ہیں میں کہتا ہوں پیر وہ ہے جو تمہیں آخرت کی فکر دے تمہاری زندگی کو اور اوکھا کر دے جو کہتا ہے بس ٹھیک آگے ہو تمہیں موجی موجا یہ تماشا نہیں ہے یہ ایک نظام ہے یہ دنیا ہے آخرت ہے عمال کی جواب دہی ہے اکبال کہتا ہے تمہیں پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اصرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دیکھ احساسِ زیان تیرا لہو گرما دے فکر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے موت کی آئینے میں دکھلا کے رخِ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے فتنہیں ملتِ بیزہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو صلاتی کا پرستار کرے آپ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں جھوم رہے ہوتے ہیں اور ناتخان کہہ رہا ہوتا ہے بس تم آگے ہو ناتخان میں تم ناتخانی میں آگے ہو بس بخشے گئے ہو اللہ کرم کرے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن نظام ایسا نہیں ہے ہم سے عمل مانگا گیا ہے ہم سے سجدے مانگے گئے ہیں ہم سے حقوق اللہ حقوق العباد کو پورا کرنے کا تقاضہ کیا گیا ہے ہماری زندگی ہے ایک نظم ہے پورا نظام شریعت ہے تو ہم نے اپنی زندگی کے لئے محنت کرنی ہے یار ایک مزدور نے پانچ سو رفیہ کمانا ہو تو آٹھ گھنٹے کم از کم اسے جو ہے وہ ایک دن میں مزدوری کرنی پڑتی ہے پھر جا کے شام کو اس کو پانچ سو رفیہ ملتا ہے تو جنت اتنی ہی سستی ہے کہ یوں ہی مل جائے گی کیا تم نے یہ گمان کر دیا ہے کہ جنت یوں ہی مل جائے گی جبکہ تم سے جو پہلے تھے ان کو مسیبتوں میں مبتلا کیا گیا آزمائشوں میں ڈالا گیا اور وہ جنجور دیے گئے وزلزلو یہاں لفظاتیں وزلزلو انہیں جنجور دیا گیا یہاں تک کہ وقت کا نبی بھی پکار اٹھا اہلِ ایمان بھی پکار اٹھے مالک تری مدد کب آئے گی تو پھر ہم نے کہا بس ہماری مدد آیا چاہ رہی ہے تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے آخرت کے لیے تخمِ عمل ڈالو آج جو تخمِ عمل ڈالے گا کل وہ فصل کٹ لے گا دنیا بوائی کا موسم ہے آخرت کٹائی کا موسم ہے جو بوائی کے موسم میں سہری کے وقت اٹھتا نہیں حال جوتتا نہیں زمین کو کھوتا نہیں بیج ڈالتا نہیں سہاگہ دیتا نہیں پانی ڈالتا نہیں جڑی بوٹیاں طلف نہیں کرتا تو کیا کٹائی کے موسم کے اندر وہ فصل اٹھا لے گا فصل بری اٹھائے گا جو مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا جو سہری کے وقت اٹھا جس نے چھڑکاؤ کیا پانی ڈالا بیج ڈالا تخمیں عمل ڈالا پھر جڑی بوٹیاں ہو گئی ان کو کٹتا رہا اس نے کتنی محنت کی تیز ہوا چلی تو دل ڈولنے لگا کہیں فصل نہ اجڑ جائے دھوب زیادہ گرم ہو گئی تو پریشان ہو گیا ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگتا رہا پانی خوشک ہونے لگا تو سیچتا رہا پانی کہ میرے بوٹے سوکھ نہ جائیں پھر جا کے کہیں پھل پکا اور پھر جا کے اس نے کھیتی اٹھائی یہ دنیا فرمایا میرے حضور نے آخرت کی کھیتی ہے سہری کے وقت اٹھو آنسو بہاؤ تخمیں عمل ڈالو اور گوڑی کرو جڑی بوٹیاں اگنے لگ جائیں گی تمہارے عمل کے بعد بھی کھیتی بونے کے بعد بھی تم نے بویا کچھ تھا لیکن حسد کی جڑی بوٹی حقد کی نفرت کی بغض کی کینے کی آؤ ذرا ان جڑی بوٹیوں کو بھی کٹیں نکالیں سب کچھ پیش کر کے پھر کسی آنڈی سے بھی ڈریں شیطان نفس بازکات سارا بنا ہوا کھیل گواہ دیتا ہے بلم بن باورا کی مثال ہمارے سامنے بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا مو پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا قبولیت پہلے ہو جاتی اتنا مقبول تھا لیکن بھٹک گیا پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا اس کی مثال کتے کے مثال ہے زبان لٹک گئی زمین چاٹتا تھا اس لئے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نا آکھی میں پڑیا او جب بار کہار صداوے متانور دےوے دد کریا جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے ایک تابعی حضرت ابو ملہکہ رضی اللہ تعالیٰم ہو کہتے ہیں میں تیس اصحاب رسول سے ملا ہوں بخاری کتاب ایمان اٹھائیے کہتے ہیں میں تیس اصحاب رسول سے ملا ہوں ہر کوئی ایمان کے بارے میں ڈاڈا فکر مند تھا کہ میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریاوستہ جانی ہے جس در توڑ چڑے اس لئے یہ تھوڑی زندگی ہے اللہ نے مجھے دی ہے آپ کو دی ہے یہ اس کی امانت ہے یہ کتنی بڑی دولت اس نے ہمیں دی ہے اس کا شکر ادا کرو کہ سینے میں اسلام کا چراغہ ہے سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دنیا پر دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے اور آخرت میں سب سے بڑی دولت جو دی جائے گی وہ دیدارِ الٰہی ہوگا جو دنیا میں ایمان سے محروم رہا آخرت میں دیدارِ الٰہی سے محروم رہا وہ حقیقی محروم ہے ایک بندہ ہواوں میں اڑتا ہے چرخ پہ جھولتا ہے دنیا میں پہچان ہے لوگ سے لوٹ کرتے ہیں وقار ہے منصب ہے عوضہ ہے لمبی لمبی گاڑیاں ہیں خوبصورت عورتیں پہلو میں ہیں زمانہ کہتا ہے کیا قسمت اس کی کیا کہنے لیکن سینے میں ایمان کی روشتی نہیں ہے کوڑی مل نہیں ہے اور ایک بندہ جھونپڑی میں رہتا ہے دوسری گلی کا کوئی بندہ اسے جانتا نہیں ہے پھٹے پرانے پیوند لگے لباس ہے کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا سوکھی روٹی کھا کے گزارہ کر لیتا ہے کرائے کے مکان میں رہتا ہے زمانہ پوچھتا نہیں ہے لیکن سینے میں ایمان کا چراغہ ہے خوشبخت آدمی ہے اللہ اکبر خوشبخت وہ ہے جس کے سینے میں ایمان کی روشنی ہے اللہ کا شکر ہے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں اگر ہم کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتے تو پی ایچ بی بھی کر لی ہوتی تو ایمان نہ ملتا ہے کتنے پی ایچ ڈاکٹر ہیں اور بدھ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں اتنا علم اتنی بھاری بھرکم ڈگری سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے لیکن ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں سمجھ نہیں آ رہی گائے کے پیشاب کو تبرکن پی رہا ہے ہیڈ بیم بی بی ایس ڈاکٹر ہے ڈگری دیکھئے لیکن گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے گاؤ ماتا کا تبرک اللہ اکبر یار جو سکی ماں ہے اس کا پیشاب تو پیا نہیں جا سکتا تو جو گاؤ ماتا فرضی ماں بنائی اس کا پیشاب پی رہا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی فہم ادراک کام ہی نہیں کر رہا میرا تعلق ایک دیہات سے ہے میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پہ ایک بچے کو دیکھا جس کی عمر آٹھ نو سال ہو گی کہ وہ اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا ہے تو میں دوس سے جھڑکنے کے لہجے میں کہا تم نے اتنا پانی کھولا ہوا ہے تو وہ اگر لجاجت برے لہجے میں جواب ان کے اعتذرات میں گلی سے گزر رہا تھا کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹہ میرے پاؤں کے پر گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں وہ کوئی مدرسے کا طالب علم نہیں تھا جس نے درس نظامی پڑھا ہو نجاست خفیفہ و غلیظہ کے حکام پڑھے ہو وہ پریمری کلاس کا ایک طالب علم تھا اور پاؤں کے اوپر پیشاب کے پڑھے ہوئے غیر مری چھینٹوں کو گوارہ نہیں کر رہا مل مل کے دور ہے میں سوچ میں پڑھ گیا کہ اس ڈاکٹر کو تسمجھ نہیں آئی اس آٹھ سال کے بچے کو سمجھ آگئی تو اندر سے آواز آئی وہ ڈاکٹر ہے لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں اور یہ آٹھ سال کا بچہ ہے ماں نے گڑتی میں پیار حضور کا دیا ہے اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے روشنی اس کے من تک اتر گئی ہے پتہ نہیں شیر کس کا ہے لیکن کلم توڑ دیا کسی نے نہ خیرت کی روشنی تھی نہ جنو کی آگئی تھی نہ خیرت کی روشنی تھی نہ جنو کی آگئی تھی تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تو زندگی کا سارا حسن زندگی کا سارا جمال آمنہ کے لال کی تحلیز سے ملا ہے ہم تو گلیوں میں رول رہے ہوتے اگر حضور نہ ملتے تو اس نعمت کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا ساری زندگی حضور کے نام لگا دو حضور ہم آپ کے ہمارا جینا آپ کے لئے ہمارا مرنا آپ کے لئے ہماری ایک ایک سانس آپ کے نام ہوئی ہم جییں گے تو آپ کے لئے ہم مریں گے تو آپ کے لئے ان کے ہو کے تو دیکھو زمانہ تمہارا ہو جائے گا اقبال کے سارے کلام کا رسل چوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تے یہ جہاں چیز ہے کیا توہو کلم تے اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کا رشتہ قائم کر لو پھر کلم بھی تمہیں دے دیں گے تختی بھی تمہیں دے دیں گے پھر جو لکھنا ہوا لکھ لینا تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا شرط کیا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ وفا کا رشتہ مستقب تو کہا اللہ سے ڈر جاؤ اللہ سے ڈرنے کا سبق دیا گیا اور اس ایک آیت میں دو ملطبہ یہ بات کہی ایک آیت میں دو ملطبہ کہا گیا اور قرآن مجید میں تیتیس ملطبہ ہمیں تقوی کا حکم ناما دیا گیا ہے یہ اتنی اہم چیز ہے اللہ سے ڈرنے کا حکم حضورﷺ علیہ السلام سے بھی جب کوئی کہتا ہے حضورﷺ ہمیں کوئی وسیعت کی دیئے تو حضورﷺ کہتے ہیں اُو سی قعبِ تقوی اللہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں تقوی ہے کیا جس کی وسیعت رسولﷺ کریم بھی بار بار کرتے ہیں تقوی ہے کیا جس کی وسیعت میرا رب بھی کرتا ہے بار بار حکم دیتا ہے کہ تم تقوی اختیار کردو اللہ سے ڈھر جاؤ اللہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے ڈھرا جائے بندہ جس سے ڈھرتا ہے اس سے وحشک بھی کرتا ہے سام سے ڈرتا ہے ہتھیں چڑ گئے تو مار بھی دیتا ہے چور ڈاکو سے ڈرتا ہے کابو آ جائے انہیں چھوڑتا بھی نہیں ہے لیکن اللہ سے بندہ ڈرتا بھی ہے محبت بھی کرتا ہے تو یہ ڈرنا کس معنی میں ہے تو یہ ڈرنا اس معنی میں ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے اللہ سے ڈرنا اس معنی میں ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے وہ روٹ نہ جائے چونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں اور جس سے بندہ پیار کرتا ہے اس کے تو تیور بدلیں تو نیندیں اڑ جاتی ہیں تو بندہ رب سے پیار کرتا ہے اور کتنا پیار کرتا ہے قرآن کوئر سے پوچھئے واللہزین آمانو اشد حبا للہ ایمان والے اللہ کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں دنیا میں کسی نے کسی سے اتنا پیار نہیں کیا ہوگا جتنا بندوں نے رب سے پیار کیا ہے اللہ اکبر تو جس سے پھر پیار کیا جائے اس کی ناراضگی سے لڑا جاتا ہے تو پھر ناراضگی سے بچنے کے لئے اس کے حکموں کو توڑنے سے بچا جاتا ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اس کے حکام بجا لائے جائے اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اس کی نافرمانیوں سے بچا جائے جن کاموں سے روکا ہے روک جائے جائے جن کاموں کا حکم دیا ہے بجا لائے جائے یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مفہوم تو کہایا ایمان والو اللہ سے ڈر جائے یہ تقویٰ اختیار کرو ویسے تقویٰ کے بارے میں تو اتنا کچھ لکھا علمانی یہ علاق مضمون ہے لیکن دو ایک باتیں بعض نے کہا تقویٰ یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈر آ جائے کہ پتہ نہیں نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں نیکی کرنے کے باوجود بھی یہ کیفیت ہو بعض لوگ نیکی کر کے پھول جاتے ہیں اور کسی نے دو نمازیں زیادہ پڑھ لیں تو بے نمازیوں کو حقیق سمجھنے لگ جاتے ہیں نیکی کرنے کے بعد پھولنا نہیں ہے نیکی کرنے کے بعد بھی خوف رہے پتہ نہیں قبول بھی ہوئی ہے حضرت عمر عید کے دن رو رہے تھے کسی نے کہا آج تو خوشیوں بنا دینا ہے کہا مجھے نہیں پتہ میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہنے حضرت باعزید بستامی کو ایک بڑھیا نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں کہا پوچھئے کہا میرے گدے کی دم بچی ہے یا آپ کی داڑی اچھی ہے ایسا مسئلہ کو مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے لیکن باعزید بستامی رو پڑے کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے ابھی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ماجرہ کیا ہے یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں حضرت باعزید کا انتقال ہو گیا بڑھیا کو خواب میں ملے اس نے کہا میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تیرے گدے کی دم کو میری داڑی سے کیا نسبت ہے تو بڑھیا نے کہا بتاؤ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تو حضرت باعزید کہتے ہیں جب میں مالک کے حضور پیش ہوا تو مالک نے پوچھا ہے بوڑے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا بہتر سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا تو آواز آئی ہے بوڑے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا تو باعزید مستانی کہتے ہیں میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ فقیر آئے تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو شہنشاہ تو فقیروں کو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو تو میں لے کر تو کچھ نہیں آیا تیری رحمت کا سوال ہی بن کے آیا ہوں تو اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرماتا ہے تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے دھڑکا تو لگا رہے مومن کی زندگی ہے تو کہا نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے پتہ نہیں کبول ہوئی ہے کہ اللہ اکبر حضرت قاب احبار یہ تابع ہیں لیکن انہیں حضور کو دیکھا ہے حضور کو دیکھنے والا صحابی ہوتا ہے نا لیکن انہیں حضور کو دیکھا بھی ہے لیکن پھر بھی تابع ہیں کیوں اس لیے کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے احبار تھے اور حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی زیارت ہوئی لیکن ایمان نہ لائے پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں انہیں اسلام کو بھول کیا تو حضور کو دیکھا بھی ہے لیکن صحابی نہیں تابع ہیں لیکن پچھلی کتابوں کے عالم بھی تھے اور دین مطین کے عالم بھی ہوئے تو صحابہ ان سے مسائل بھی پوچھتے تھے تو ابن عمر نے کہا اے قاب احبار یہ قرآن میں جو بار بار تقوی کا لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے تو حضرت عمر قاب احبار کہنے لگے کہ کبھی تم ایسی وادی سے گزرے ہو جہاں خاردار جھاڑیاں ہو تو انہوں نے کہا ہاں کئی مرتبہ گزرے ہو پھر ہاں کیسے گزرے ہو کہاں میں دامن سمیٹ لیا کوئی کانٹا میرے دامن سے اُلج نہ جائے کالا فضا کا تقوی کہاں تقوی بیسی کا نام ہے دنیا سے یوں گزرا جائے کہ کوئی گناہ سے دامن آلودہ نہ ہونے پائے جگہ جگہ جھاڑیاں ہیں جگہ جگہ کانٹے بڑی گناہوں بڑی جھاڑیاں ہیں دافت گناہ دیتی ہیں توجہ کھینچتی ہیں دل کھینچتی ہیں لیکن بچ بچ کے نظریں بچا کے گزر جائے جائے یہ ہے تقوی دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے بچا جائے دنیا کے ترک کرنے کا نام کمال نہیں ہے دنیا میں رہ کے دنیا کی خرابیوں سے بچنے کا نام کمال ہے کمال اس مرغابی کا ہے جو پانی میں رہتی بھی ہے لیکن پانی کو پروں میں جذب بھی نہیں ہونے دیتی صوفیہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسے روج جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی کشتی میں پانی رہے تو خیر ہے خود بھی ترے گی اوروں کو بھی ترائے گی لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی اور اس کے سواروں کو لے ڈوبے گا کہا دنیا میں تم رہو دنیا تمہارے اندر نہ رہے اللہ حکم اگر دنیا تمہارے اندر آگی پھر پلے بچے گا کچھ نہیں من نظر آئیل الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہی نور اليقین والزہر جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ اس کے دل سے تقوی کا نور کھینچ لیتا ہے پھر اس کے سجدے رسمی رہ جاتے ہیں اس کی نمازیں دکھاوے کی رہ جاتی ہیں پھر اس کے سارے عامال بس رسمی رہ جاتے ہیں پھر نہ سجدے کی لذت باقی بچتی ہے نہ رکور قیام کا لطف باقی رہتا ہے پھر سب کچھ اس کی تقریر اس کا آواز اس کا سننا اس کا سنانا سوائے رسم کے اور کچھ نہیں ہوتا تو دنیا سے محبت نہیں کیجئے گا میرے حضور رفما ہے کون فی الدنیا کا انہ کا غریب او کا آبیر سبیل دنیا میں ایسے رہو جس طرح کوئی اجنبی مسافر رہتا ہے یا پھر کوئی سڑک عبور کرنے والا گزرتا ہے دائیں بائیں سے دیکھ کے سڑک عبور کر جاتا ہے تو میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جس طرح کوئی مسافر گزر رہا تھا راستے میں شجر سایہ دار آ گیا اور وہ چند لمحوں کے لئے سستانے کے لئے رک گیا اور پھر منزل کی طرف چل پڑا تو دنیا میں چند لمحوں کے لئے ہم رکے ہیں کوئی ساٹھ سال کے لئے رکا ہے کوئی ستر سال کے لئے رکا ہے کوئی پچاس سال کے لئے کوئی بیس سال کے لئے کوئی چالیس سال کے لئے کسی کے چالیس سال بیٹھ گئے کسی کے پچاس سال بیٹھ گئے کسی کے بیس سال بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد دوپہر کٹ جانی ہے سایہ جو ہے وہ قتم ہو جانا ہے اٹھ کے پھر کوچ کرنا ہی پڑنا ہے تو قبل اس سے چونکہ یہ ساٹھ سال چھ سال پچاس سال بیس سال چالیس سال یہ ہمارا درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھنا ہے اور اس کے بعد ایسی زندگی ہے ایسی لمبی زندگی نہ ختمونے والی زندگی یومِ حشق ایک دن جو ہے پچاس ہزار سال کا پچاس سال کا نہیں پچاس سو سال کا نہیں پچاس ہزار سال کا ایک دن اور یہ ساری دنیا ساٹھ سال کی یہ ساری زندگی جو ہے وہ پچاس سال کی ساٹھ سال کی ستر سال کی اس میں بھی پہلے آٹھ دس سال بچپن کی مدہوشیوں میں گزر گئے کچھ بڑاپے کے دھکوں میں گزر گئے دن میں آٹھ گھنٹے سوئے تو زندگی کا تیسرا حصہ یہ گزر گیا پنتالی سال زندگی ہے تو پنہ سال یہ نکل گئی دس سال بچپن کے نکل گئے پانچ سال بڑاپے کے دھکے نکل گئے روز ایک دن میں کتنی ملتبہ واشروع میں جانا پڑتا آدھا گھنٹہ بھی لگا رہے ہیں روز کا تو روز کا یہ بھی نکالو کتنی زندگی بچتی ہے میرے ایک دوست نے اندازہ لگایا تیرہ سال بچتی ہے تیرہ سال کے لئے پندرہ سال کے لئے چودہ سال کے لئے اپنے رب کو نراز کیا ہوا ہے یا ایوہ الانسان ماغر رکا برب کل کریم آواز آئیہ انسان اپنے کریم رب کو چھوڑ دیا تم نے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ماں پیار کرتی ہے بہت پیار کرتی ہے لیکن مالک کے پیار کا مقابلہ ہی نہیں ہے ماں اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے اس کے لئے دکھ جی لیتی ہے تکلیفیں گوارہ کر لیتی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے آپ کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ماں نے بچے کو جنم جو دیا ہے تو میرے اس جملے پر اگر غور کرو اور میں تقریر ختم بھی کر دوں تو آپ کے آنے کا اور میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا یہ جملہ اگر آپ سمجھ جائیں کرتی ہے جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے ماں نے جنم دیا ہے خلق نہیں کیا تخلیق نہیں کیا جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ نہیں دولا جا سکتا تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتے ہیں پتر آجا اتنے تھنڈ کہیں نہیں ملے گی اتنے گھنی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی آجا میری باہیں تیرے لیے کھلی ہیں بھاگتا ہے تو ذرا اس کی آواز بھی دیکھو یا ایوہا الانسانو ما غرقا بربکالکریم او بھاگنے والے آجا پلٹ کہتے ہیں بڑائی کریم مجھے بتاؤ بھاگنے والوں کو کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے کبھی آپ نے پولیس کو مجرم کا تاقب کرتے دیکھا ہوگا لیکن یہ دیکھئے بھاگنے والے کو جو اللہ کے در سے بغاوت کر کے بھاگ رہا ہے چھوڑ کے بھاگ رہا ہے شیطان نے جس کو غوا کر ریا ہے اور بھاگ رہا ہے اس کی دہلی سے مسجد کے قریب ہوتے ہوئے بھی پنج گانا صدا دل نواز آتی ہی آلہ صلاح ہی آل الفلاح لیکن یہ نیند کے خراتوں میں ہوتا ہے میرے رب اسے بھی کہتا ہے اوہ بھاگنے والے آجا میں تیرا رب لگتا ہوں دیکھ میرا تیرا گوڑا رشتہ کتنا ہے آجا پلٹ آنا تو تو نے ہے پھر جو کفن میں موں چھپا چھپا کے آتا پھرے گا کھلے موں آجا پھر جو تجھے لوگ کندوں پہ اٹھا کے لائیں گے میرے حضور بہتر نہیں ہے اپنے قدموں سے چل کے آجا میری رحمت کے دروازے تیرے لے کھلے ما غرقہ برب کل کریم ما میں عموم ہے اہل علم علماء یہاں جو یا طلباء بیٹھیں درست نظامی کہ وہ جانتے ہیں ما میں کیا حسن ہے ما غرقہ وہ کونسی شئے ہے جس نے تجھے مغرور کر دیا دولت حسن جوانی اقتدار کوئی ایک چیز بھی ہے جو تیرے پاس ٹہلنے والی ہے تو کس چیز پر ناز کر کے اپنے رب کی دہلیز کو بھول گیا ہوا ہے آجا پلٹ کے کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی نالائک بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے تو وہ تو شاید کسی کے برطن ہوتل پہ مانچ کے اپنے پیٹ کی آگ بوجا رہا ہو لیکن ماں کی حلق سے نیچے لکمہ نہیں اترتا ہے ماں نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے اور باپ بھی بے قرار ہوتا ہے پوچھتے پھر نالائک کدھر چلا گیا اخبارات میں اشتہار چھپتے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اس نام کا بچہ رنگ سامولہ لباس اس طرح کا وضع کا تیرسی اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ اس ایڈریس پہ تلا کرے اتنا انعام دیں گے اور دیچہ لکھا ہوتا ہے نوٹ اگر وہ خود پڑے تو واپس آجے سے کچھ نہیں کہا جائے گا تو میں جب بھی یہ اشتہار پڑتا ہوں تو میری نظر اس آیت پہ رکتی ہے رب بھی کہہ رہا یا ایوہ الانسان ماغر رکا بے رب کل کریم او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے رب کریم ہے کچھ نہیں کہے گا آجا پلٹ کے اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں مجرم جب بھاگتے ہیں تو واپس آتے ہوئے وہ ڈرتا ہے کہ کیا صدوق ہوگا لیکن یہ دہلیز ایسی ہے مجرم بھاگیا ہے اس کی رحمت آوازیں دے رہی آجا آجا پلٹ کے میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور پھر اتنا کرم ہوتا ہے اتنا کرم ہوتا ہے جب بندہ اس کے حضور واپس آتا ہے اللہ گناہوں کے بدل کے نیکیوں میں تمدیل کر دیتا ہے کتنی کرم نوازیاں ہیں تو کتنا بدنصیب ہے جو اس کی دہلیز پہ نہیں آتا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں جلوہ تور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں تو اس کی رحمتیں آوازیں دے رہے ہیں یا ایوہ اللہزین آمن اتق اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ والتنظر نفس ما قد درمت لغت اور ہر جان دیکھیں اس نے آنے والے کل کے لئے آگے کیا بھیجائے میں دنیا کے مختلف ممالک میں جاتا ہوں ابھی میں جو ہے وہ گھر نہیں آیا میں سری لنکا سے سیدھا کراچی اور وہاں سے پشاور اور آپ کے پاس آ گیا تو وہاں میں جہاں بھی جاتا ہوں تو ایک بار ضرور کہتا ہوں پاکستان سے گئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تم یہاں تین تین دو دو چار چار مرلے کے گھروں میں رہ رہے ہو اور ایک کوارٹر کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ پندرہ پندرہ نوجوان رہ رہے ہوتے ہیں تو میں کہے تم پاکستان میں اگر میں کبھی آپ کو ملنے جاؤں وہاں آپ کے علاقے میں تو آپ کی پانچ کنال کی چار کنال کی کوٹھی ہوتی ہے اور وہاں آپ سال میں صرف ایک مہینے کے لیے جاتے ہو اور یہاں آپ جو ہے وہ گیارہ ماہ رہنا ہوتا ہے اور یہاں ایک چھوٹے سے کوارٹر میں پندرہ لوگ رہ رہے ہو اور کھانا بھی خود پکا رہے ہو تو یہاں آپ گھر کیوں نہیں بناتے تو وہ کہتے ہیں حضرت آپ جانتے ہیں یہاں ہم نے کون سا بیٹھ رہنا ہے اصل ہم نے وہاں پلٹ کے اپنے ملک کی جانا ہے تو اس لیے ہم نے وہاں کے لیے انویسمنٹ کیا یہاں سے کماتے ہیں وہاں بھیجتے ہیں میں نے کہا یہی مثال دنیا اور آخرت کی سمجھ لو یہاں سے کمائی کرو اور جنت کے لیے وہاں محل بناو یہاں جیسے بھی گزرے گی گزری جائے گی اصل زندگی آخرت کی زندگی اس لیے خندق خودتے سے آبا کو دیکھا تو پیار آیا تو یہی کہا اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے میرے انسار کو بھی بخش دے میرے مہاجروں کو بھی بخش دے تو جس کی آخرت ٹھیک ہوئی وہی سرکرو ہے دنیا بھی ٹھیک ہو ہم نہیں کہتے دنیا ٹھیک نہ ہو اسلام دنیا بھی ٹھیک گزارنے کی تلقین کرتا لیکن ترجی آخرت کی ہے لیکن ہم ایسے غافل ہماری ترجی دنیا ہے بَلْ تُوْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بَلْ آخرتُوْ خَيْرٌ وَأَبْقَوْا تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے یہ ختم ہو جانے والی یہ قاب پوپ جائے گا مجھے بتائیے آپ میں سے ستر اسی سال کے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہیں اور تیس پینتیس چالیس سال کے جوان بھی بیٹھے ہیں سولہ سترہ اٹھارہ سال کے نو عمر بھی بیٹھے ہیں سب مجھے بتائیے جن کی چالی سال یا پچاس سال یا ساٹھ سال زندگی گزری تو وہ بتاؤ کہ کیسے گزری کتنی دیر لگی اور سب کہیں ایسے گزر گئے چٹکی میں گزر گئے یہ کل کی کہانی ہمیں دیہات کی گلیاں دکھائی دے رہی ہیں وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی وہ کل کی کہانی ہے وہ مٹی کے گھروندے وہ بچپن ابھی کل کی کہانی ننی سے ایک لکیر ہے اور ہم یہاں آگ کھڑے ہوئے تو میں کہتا ہوں اگر ساٹھ سال گزرتے پتہ نہیں چلا تو آگے ساٹھ سال تو نہیں ہے چالی سال گزرتے خبر نہیں ہوئی تو آگے چالی سال تو نہیں ہے تو جب وہ گزر گئے اور ایسے گزر گئے باقی دو سانسیں ہیں یا دو سال ہیں یا بیس سال ہیں یا تیس سال ہیں تو وہ بھی ایسے گزر جائیں گے تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جس میں اختتام ہی نہیں کہتے ہیں جنتی جنت میں جا کے ایک ہی خوف ایک ہی خدشے میں ہوں گے کہیں موت نہ آ جائے یہ منظر بدل نہ جائیں اور جہنمی جہنم میں جا کے ایک ہی امید ہوگی انہیں کاش کے موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے پھر مہنڈے کی شکل کے اندر جو ہے وہ حشر کے میدان میں موت کو لائے جائے گا جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے اور پھر مہنڈے کی شکل میں لائی ہوئی موت کو زبا کر دیا جائے گا اب موت کو بھی موت آ گئے تو جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرا جاتا موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ مر جاتے اور جہنمی اتنے دکھی ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی اور غم سے مرا جا سکتا ہوتا تو یہ مر جاتے ایک عبدی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے اور یہ زندگی بکھر جانے والا خواب ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جو ہے وہ احمق نہیں ہے جو اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے تو سورة العلا کے اندر خاص طور پر یہ بات کرے گی بل تو زرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبقا انہا زال فی الصحف العول صحف ابراہیم وموسی کہا یہ صرف ہم نے قرآن میں بیان نہیں کیا یہ حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ پر جو صحیفے اترہتے ہیں یہ کہانیہ ہم نے وہاں بھی لکھی ہے انسان کو بتایا ہے اس کو ماد کی خبر دی ہے دنیا کی بے ثباتی کی کہانی بتائی ہے تو وہ اس دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کی طرف توجہ دے یہ بوائی کا موسم ہے آخرت کا کٹائی کا موسم ہے تخم عمل ڈالے محنت کرے گوڑی دے جڑی بوٹیاں تلف کرے اپنے عمل کی بیتنیاں کرے آنسوں کا چھڑکاؤ کرے تحجد کے سجدے نصیب ہوں پانچ گانہ نمازوں میں کوتا ہی ممکن ہی نہ ہو ہمارے بزرگ فرمای کرتے تھے سونے سے قبل پانچ انگلیاں بھی گل لیا کرو پانچ نمازیں بھی گل لیا کرو اور اگر تحجد نصیب ہو جائے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سہری کا اٹھنا پا لیتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے جب سہری کے لمحے ہوتے ہیں تو شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جھنجوڑتا ہے لیکن نید کے غلبے کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پاتی خیر یہ چلا جاتا ہے حضور کرتا ہے واپس آتے ہوئے چلو میں تھوڑا سا پانی لیے آتا ہے اور اپنے بیوی کے اوپر چھڑک دیتا ہے تو وہ بھی اٹھ جاتی ہے اور یہ مسلح بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرتا ہے اور وہ بھی جلدی سے حضور کر کے اس مسلح کے ساتھ مسلح بچھا کے خاتون بھی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے تحجد کے سجدے ہیں سہری کے لمحے ہیں رات کی تاریکیاں ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے دو مسلح بچھے ہیں ایک پہ شوہر کھڑا ہے ایک مسلح پہ بیوی کھڑی ہے رب کی دہلیس کا نوکر اور اس کی چوکھٹ کی باندی دونوں سجدہ ریز ہیں حدیث میں آتا ہے جب یہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں اللہ دیکھ کے مسکر آ رہا ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق مسکر آ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اور میری بندی میرے لئے سجدے کر رہے ہیں پھر کتنی رحمتیں برستی ہیں کتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں ذرا اپنی سہریوں کا آغاز سجدوں سے کرو پھر آپ کو کسی بابے کے پاس نہیں جانا پڑے گا کہ جن آ گیا بھوت آ گیا ہمارے گھر میں سایا ہو گیا بد روحوں کا اثر ہو گیا کسی نے تعویز ڈال دیا جادو کر دیا ٹونا کر دیا تحجد کے سجدوں سے اپنے مسلح کو آباد تو کر کے دیکھو تمہارے گھر پہ چھم چھم رحمتوں کا نزول ہوگا کرم نوازیاں اتریں گی تمہارے گھر کے اندر نوار برسیں گے آؤ اس کی چوکھٹ پہ آؤ اس کی کرم نوازیوں کے رنگ دیکھو کہ وہ کتنے کرم نوازیاں کرتا ہے پھر رزق کے دروازے بھی کھلیں گے تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے بھی کھلیں گے سکون اور تمانیت کے دروازے بھی کھلیں گے اندر سے روشنی پھوٹے گی تحجد کے وقت جب سجدے میں سر رکھ کے کہو گے سبحان ربی العالی تو پھر اندر سے ایسی روشنی پھوٹے گی اندر بوٹی مشک مچایا آتے جان پھلانتے آئی ہو پھر کیفیات نصیب ہوں گی پھر مند میں چراغہ ہوگا آؤ اپنے آپ کو مالک کی چوکھٹ پہ لے جاؤ اس کی دہلیس پہ لے جاؤ تو کہا ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے پھر کہا وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈر جاؤ پھر دوبارہ وہی تلقین کی پھر اشار فرمائے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ جو تم کرتے ہو تمہا رب اس سے باقبر ہے تم اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہو آج کہیں لکھا ہوتا ہے نا خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو لوگ سیدھے ہوگا بیٹھ جاتے ہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے کیمرے کی تو لائٹ بھی بند ہو سکتی ہے اس کا سسٹم خراب بھی ہو سکتا ہے لیکن جو رب کے کیمرے لگے ہیں وہ سسٹم کبھی خراب نہیں ہوتا کیمرے کی ایک رینج ہے اس سے آگے نہیں دیکھ پاتا لیکن مالک کی شان کے اراظ زبی بن نملت سودا کالی رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑوں کے سلسلے میں گہری غار کے اندر چونٹیوں کے امیگ سراخ میں جب چونٹی چلتی ہے تو اس کے ننے مہین قدموں سے سینہ سانگ کے اوپر جو وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے اس کی نظروں سے کیا ہماری خلوتیں پوشیدہ ہیں ہمارے عامال پوشیدہ ہیں کیا اس کی نظروں سے ہمارے خیال پوشیدہ ہیں دروازہ مکفل کر کے اگر ہم گناہ کریں گے تو کیا مالک سے پوشیدہ ہوں گے لوگوں سے تو پوشیدہ ہیں لیکن مالک سے پوشیدہ نہیں ہے یہ یقیدہ جم جائے تو بند کوٹنی میں بھی جرم نہیں ہو سکتا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب دروازے مکفل کر کے بدھ کے اوپر بھی موٹا کھیس ڈال کے زلیخان بولی یوسف اب تو آجو اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا تو جناب یوسف نے کہا کالا ماز اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تو اپنے اس بے جان بدھ اور مجسمے سے بھی حیاء کرتی ہے اور اس کے اوپر بھی جو دیکھ نہیں سکتا پردہ ڈال لیا ہے اور میں اس سے حیاء نہ کروں جو ساتھویں کوٹلی میں بھی دیکھتا ہے پھر اتنی روشنیاں برستی ہیں اتنی روشنیاں برستی ہیں کہ گناہ کا تصور بھی محال ہوتا ہے اور یوسف بھاگتے ہیں تو اللہ دروازے کوش آتا کرتا چلا جاتا ہے تو آؤ تو سے اس چوکھٹ پہ تو وہ تو بند کمروں کے ماحول دیکھتا ہے اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے یہ یقین اتر جائے روح میں جم جائے تو پھر زندگی سبر جاتی ہے اور میں آپ کو ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ بطور سنی آپ تو یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول کریم کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے تو کیا یہ عقیدہ تین گھنٹے کے مناظرے کے لئے رکھا ہوا ہے کہ عمل پہ بھی اس کا کوئی اثر ہے اگر عمل پہ کوئی اثر ہے تو پھر بند خلوت قدے میں بھی جرم کرتے شرم آئے کہ رسول اللہ کی نگاہوں سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے پھر ہماری خلوتیں جو ہیں وہ پاک ہو جائیں ہم رسول اللہ کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتے ان کی نگاہیں دور بین بھی دیکھتے ہیں ہمارے رب کی نگاہیں بھی دیکھتے ہیں حضور اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں تو جب یہ عقیدے جم جائیں گے روح میں اتر جائیں گے تو زندگی میں نظم پیدا ہو جائے گا جہاں کوئی سیکورٹی نہیں پہنچتی کوئی عقیدہ نہیں پہنچتا کوئی جو ہے وہ کیمرہ نہیں پہنچتا وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باق خبر ہے تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو ایک نظم میں لائیں جو اللہ نے ہمیں محلت دی وقت دیا آج ہمیں اللہ نے محلت دی ہے ہمارے پاس ابھی زندگی ہے سانسیں چل رہی ہیں توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا اس کے چوکھٹ اس کے حضور آئیں گے توبہ کریں گے وہ سارے گناہ معاف کر رہے گا آئیے اپنی زندگی کو اس کی دہلیز پہ لے آئیں بہت وقت ہم گزار چکے لیکن جو وقت باقی ہے اس کو مالک کے لئے گزاریں ایک ایک سانس اس کے نام کر دیں اس کے محبوب کی اطاعت کو فرما برداری کو شیار زندگی بنا لیں اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ آتا فرمائے میں زیادہ لمبا خطاب کرتا لیکن میرا خیال ہے سمجھنے کے لئے سوچنے کے لئے عمل کرنے کے لئے اتنی باتیں بھی کافی ہیں اور ایک تھکے ہوئے شخص سے اتنی باتیں بھی اگر آپ تک پہنچ گئی ہیں تو ان پر عمل نصیب ہو جائے تو زندگی میں بہت کچھ تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں میں آپ کے لئے دعا گو ہوں اور آپ سارے لوگ میرے لئے دعا گو رہے ہیں کہ اللہ ہم سب کی زندگی خوبصورت کر دے خیراتِ حساناتِ حساناتِ دنیا اور حساناتِ آخرت عطا فرمائے ہمیں بلائیاں بھی دے اپنی یاد بھی دے اپنا ذکر بھی دے ہمیں رزقِ حلال دے ہر حرام کے ایک لکمے سے بھی ہماری حفاظت کرے یہ دن مارو مار لگی ہے بھاگ دھوڑ لگی ہے کہ ہم بہت امیر ہو جائیں ایک دوسرے سے امیر ہو جائیں چھوڑو اس فکر کو بس اللہ کی حضورت پیش ہونے کا سوچو حضرتِ صدی سکتی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا سب سے بڑی بات تو یہ تو جو اللہ نے دے دی ہے ہم بھوکے نہیں سوتے ہیں میں تو جب سے جب سے ہوش سنبھالی آج تک بھوکا نہیں سویا تو میرا خیلہ آپ بھی نہیں سوئے ہوں گے وہ پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے اس نے رزق زمیں لیا ہے وَمَا مِن دَعْبَةٍ فِي الْأَرْدِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزق ہوا زمین پر چلنے رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے زمیں کرم پہ نہ ہو وہ تو ہمیں تو دو وقت کی روٹی سادہ سی چاہیے ہوتی ہے ایک پرندہ ہے ہنس سچے موٹی کھاتا ہے سچے موٹی اور آپ پنساری کے پاس چلے جائیں تو آپ اس کو ہزاروں روپے دیں تو وہ تولوں اور ماشوں میں آپ کو دے گا اتنے کم یا اور پھر بھی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچے ہیں ہزاروں روپے خرچ کر کے ہمیں دوائیوں میں استعمال کرنے کے لئے وہ اگر چاہیے تو پھر تولوں ماشوں میں ملتے ہیں اور دنیا کے اوپر ہزاروں لاکھوں ہنس پائے جاتے ہیں اور روزانہ پیٹ بھر کے ان کو موٹی چاہیے ہوتے ہیں رب روزی عطا فرماتا ہے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے ہماری ہنڈیا تو پاؤ دو پاؤ دودھ جو ہے وہ گوشت سے پک جاتی ہے لیکن ایک دن کے اندر ایک شیر کتنا گوشت کھاتا ہے اللہ اسے روزی دیتا ہے تو وہ ہماری ضروریات پورا کرنے والا اپنی ضروریات اس کے ضمیں اور اس کے جو حکم ہے وہ اپنے ضمیں دے رہے ہیں من قانا للہ قانا اللہ لہو جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ اللَّهِ يَحْتَسِبِ اور پھر اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہم خامخواہ کی ٹینشن پالی ہوئے ہیں صویر سے لے کر شامتا ہے ہمارے ضروری صرف اتنا کام ہے کہ ہم مزدوری کریں محنت کریں دفتر جائیں بس اتنا کام ہے باقی کہاں سے آئے گا کیسے ہوگا یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے دفتر جا رہے ہو کاروبار پر جا رہے ہو درود پڑھتے ہوئے جاؤ بس بات قتم واپس آؤ تو درود پڑھتے ہوئے آؤ جو کام کرنا ہے وہ کرو بس اللہ تمہارے حضر کا جو زمہ لیا ہے حدیث میں آتا ہے رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا جیسے موت تلاش کرتی اس لئے کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اصل پریشانی ہے آخرت نہ بگڑ جائے اس کا پھر دوسرا موقع نہیں ہے تین سوال ہوں گے قبر میں تین سوال ہوں گے وہ پہلے سے بتا دیئے یہ ہوں گے من رب کا ما دینو کا ما کنت تکولو فی حاضر رجل تینوں پہلے پیپر پہلے یہ اٹھو گیا پہلے بتا دیا تیاری کر لو ہم پیپر دیتے ہیں لیکن اگر فیل ہو جاتے ہیں پھر سپلی دوبارہ دے دیتے ہیں پھر دوبارہ تین موقع تو ہوتے ہیں لیکن یہ پیپر ایسا ہے کہ پہلے ہی اٹھ کر دیا لیکن موقع دوسرا نہیں ملنا وہ ایک یہ موقع اگر فیل ہو گے تو فیل کامیاب ہو گے تو کامیاب اس لئے اتنی سہولت دی پیپر بتا دیئے پیپر کیا آئے گا اس کا جواب کیا ہوگا سب کچھ بتا دیا اور پھر کہا اب اس کی تیاری کر لو اگر کوئی نکمہ اب بھی فیل ہو جاتا ہے پھر کوئی دوسرا چانس نہیں ہے کوئی سپلی سپلی نہیں ہوگی بس پھر جو فیل فیل جو کامیاب کامیاب جب اتنا حساس معاملہ ہے تو پھر ہم کیوں اپنی زندگی کو مرتب نہیں کرتے کیوں منظم نہیں کرتے اللہ تعالی جللہ شاہد ہو آپ سب پر اپنی رحمتوں کے سائے اور اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی کرم نوازیوں کے حصار میں رکھے دنیا آخرت کی بلائیاں ہم سب کا مقصوم کرے اللہ ہمیں رزق حلال دے رزق وسیع دے رزق فراوان دے رزق سہل عطا کرے پیچیدگیوں سے بچائے مشکلوں سے بچائے اللہ ہماری نظروں کی حفاظت نصیب کرے اللہ ہمارے خیالوں کی طہارت دے ہماری بچیوں ہمارے بیٹوں ہماری بیٹیوں کو ان کی خلوتوں کو اللہ پاکیزہ کر دے یہ جدید آلات موسیقی آئے ہیں یہ آلات آئے ہیں انہوں نے قوم کو بگاڑ کے رکھ دیا نئی نسل برباد ہو گئی اقبال نے کہا تھا دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات ان آلات نے کچل کے رکھ دیا نسلوں سے حیات چھن لیا اللہ اکبر یہ ویلنٹائن دے کے نام سے یہ کتنی بدتمیزی کی رسم ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے بدنصیب ہیں لوگ جو اس کو اپنی رسم قرار دے رہے ہیں اسلام تو دین ہی حیاء کا ہے تو اللہ کی وارگاہ میں یہ دعا مانگیں ہماری نسلوں کے سینوں سے کبھی حیاء نہ نکلیں ان کی آنکھوں میں حیاء کی بجلیاں ہمیشہ موجود ہیں اور اللہ اس مسجد کو بھی آباد رکھے اور سب سے بڑھ کر اللہ میرے وطن کی حفاظت کرے ہمارے ایمان کی حفاظت کرے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ پھیرنا پہلی ہجولیاں ہمیشہ رحمتوں سے بھر دینا من کی روشنیاں دینا باطن کے اجالے دینا اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ مڑنا پہلی ہجولیاں اپنی رحمات سے بھر دینا ظاہر باطن کی پاکیزگیاں دینا محبوب کی غلامی میں زندگی اسی میں موت عطا فرمانا نفس اور شیطان کی شر سے بچانا اے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں واپس پہنچنے سے قبل قبل اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَلَىٰ النَّبِيِّ الْأَمِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْوَابِ حَجْمَائِنَ میری گزارش ہے کہ صرف تین منٹ کے لئے آپ اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں اور اپنی ساری توجہات اپنے دل کی جانب لگائیں جو جانا چاہے وہ بے شک چلا جائے لیکن جو رکنا چاہے وہ تین منٹ کے لئے اپنی توجہات اپنی دل کی طرف لگائیں اور اپنے بارے کچھ نہ کچھ سوچے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور یہ خیال بھی کرے کہ میرے دل سے اللہ کی صدا پھوٹ رہی ہے میرا دل اللہ اللہ پکا رہا ہے چند لمحوں کے لئے ہم یہاں بیٹھیں تاکہ جو ہمیں نصیب ہوا جو سنا اس کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں پھر چپکے سے ہم اٹھ کے اپنے اپنے گھروں کی طرح پلٹ جائیں گے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھیں صرف دو تین منٹ کے لئے آپ بیٹھیں بیٹھیں موسیقی موسیقی